جہان آباد کے چھاتر چھاتراؤں کے لیے UPSC ایم BPSC پرکشہ پاس کرنا نشی طور پر آسان دیکھ رہا ہے جن بچوں کو UPSC ایم BPSC کے پرکشہ بہت کٹھن لگتی تھی ویسے تمام بچوں کے لیے جہان آباد بالا جی ریسٹ ہاؤس کوٹ ایریا میں ایک سیمینار کا اوجن کیا گیا اس افسر پر امریکہ سے ادھن کر لوٹے منٹور دیپک پرکاش نے آئے تمام چھاتر چھاتراؤں کو سمودیت کیا اور کہا کہ آپ جتنا ان پرکشہوں کو مشکل سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کی تیاری صحیح ہے اگر آپ کو صحیح مارک دکشن ملتا ہے تو بہت آسانی سے آپ UPSC ایم BPSC کی پرکشہ شاندار طریقے سے پاس کر سکتے ہیں دیپک پرکاش نے جہان آباد کے چھاتر چھاتراؤں کو ہامندرت کیا کہ پٹنا بورنگ روڈ میں عوستیت ہمارے سنستان سے جڑیے اور اپنے سپنوں کو پنکھ دیجئے دیپک پرکاش نے جہان آباد کے چھاتر چھاتراؤں کو وشیس سہولت ایم چھونڈ دینے کی بھی بات کہی دیپک پرکاش دوارہ پورے بیہار میں جگہ جگہ سیمینار کا ایوجن کر چھاتر چھاتراؤں کے من میں UPSC ایم BPSC ایم کے پرتی جو بہابنا ہے کہ بہت مشکل ایم ہے اسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے بچے لاوہانویت ہو رہے ہیں پروساہیت ہو رہے ہیں جو نشچی طور پر بہت ہی اچھا ہے اب یہ بچے مائنڈ میک اپ کر لیں UPSC ایم BPSC کی پرکشہ کی تیاری کریں گے تو نشچی طور پر سفلتا ان کے قدم چومے گی اس کے مرزا ایشا نیوز کے لیے ادیش یہی تھا کہ بچوں کو ایک پروپر گائیڈنس مل سکے سیویل سرویسیز کے بارے میں بہت سارا مسکنسکشن ہے تو وہ دور ہو سکے اور کافی سارے بچوں نے اچھے اچھے کوششن کیے جیسے وہوں نے دیٹیلد اپلیکیشن فارم کے بارے میں پتا کیا جیس جنرل سٹیڈیز میں کون سے سبجک جو ہیں وہ BPSC اور UPSC کا اوبرلاپ ہوتا ہے کیسے BPSC اور UPSC میں کنیکشن ہے کیسے UPSC کریک کیا جائے گا تو کافی بچے کیونکہ بچے دیکھے کیونکہ جہاناواز میں یہ پہلا پروگرام اس طرح ہی کے کہا تھا جہاں ایک باہر کا سٹلٹی آکر UPSC اور BPSC سے ریلیٹڈ سیمینار کیا تو بچوں میں کافی زیادہ اتصال دکھا سائیکلوجیکل جو ایفیکٹ ہے بچوں کو کہ بہت تف ایکزام ہے بہت ناممکن سا ایکزام ہے اس کے بارے میں کیا تھے سر ایکچلی ناممکن کو انگلز میں I am possible بھی بولتے ہیں impossible بولا بھی جاتا ہے لیکن چیزے ہیں کہ مس کنسپشن کے وجہ سے یہ بچوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایکزام ناممکن ہے یہ وہ نہیں کر سکتے ہیں میں نے کافی سارے ایسا سٹوری وہاں بتائے کافی سارا ایسا سٹرگل سٹوری ہے ایک نگم صاحب کی سٹوری بتائی جو وہ خود دومیسٹک ہاؤسول میں گھر میں وہ نوکر کے روپ میں کام کرتے تھے اور وہ UPSC نکالے UPSC انٹرڈیو نکال کر اگر ایک SDM بنے گئے نائستان میں ایسے ہی کافی سارے سٹوری ہے رجل نائک کی سٹوری ہے جو کہ جن کے فادر رکسہ پولر تھے اور وہ رکسہ پولی ان کے فادر کرتے تھے وہ بندہ پڑھائی کیا اور آج UPSC نکالا تو یہ مس کنسپشن ہے کہ یہ ناممکن سا اگزامنیشن ہے اگر آپ ہونسٹی ڈیڈیکیٹڈ رہیں گے ہونسٹی اگنا ہندر پرشنٹ دیتے ہیں تو UPSC کیا دنیا کا کوئی بھی اگزامنیشن اٹھل سکتا ہے بناپار صاحب بولتے تھے there is always a place at the top ہمیں ساتھ جگہ ہوتا ہے کیا کہنا چاہیں گے جہانہ بات کے چھاترہوں کو جہانہ بات چھاترہوں کو بس ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا کی زیادہ سے زیادہ بچے UPSC, BPSC کریں civil services کریں جو یہ مس کنسپشن ہے پہلے اس مس کنسپشن کو دور کریں ان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ UPSC اور BPSC جو بھی بچے کرتے ہیں وہ کوئی دوسرے پیانٹ سے اُلکر نہیں آتے ہیں یہ ہم اور تم جیسے ہی کوئی بچہ ہونسٹی جو محنت کرتا ہے وہی کرتا ہے میں یہی ان سے بولوں گا کہ اگر آپ ہونسٹلی ہنڈیڈ پرشنٹ دینے کے لئے ریڈی ہیں تو بسواس کیجئے UPSC کیا دنیا کا سارا کا سارا اگزامنیشن آپ کی سید پیانٹر سے آپ کی اور سے جہان آباد کے بچوں کو کیا سہیوگ ملے گا اور کہاں ملے گا جہان آباد کے بچوں کو جس پرکار کا بھی سہیوگ ہوگا جو بھی ہماری اسٹیٹوشن کی فی ہوگی تو جہاں تک سمبب ہوگا اگر بچہ ہنڈیڈ پرشنٹ وہ ڈیڈی کیٹیڈ ہوگا اور اسٹلی دینے کے لئے پیار ہے تو جہاں تک سمبب ہوگا اکونامیکلی اس میں فی کا ہم لوگ ریڈیوز کریں گے وہاں پر جو بھی فی ہوگا تو اس میں سے ہم لوگ اور مینیزمنٹ نے یہ مل کر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو بھی بچے ویسے ٹیسٹ میں مارک شنائیں گے وہ 20 سے 50% تک ان کو ٹیسٹ کے سکور پر ہم لوگ ڈسکاؤنٹ ہی دیں گے اور پٹنا میں کہاں جو ہے پٹنا میں اس اسٹیچوشن کا آئیڈریس ہے 302 آسیانا میجیسٹک بولنگ بول